کیویز کے ساتھ بہت بری ہو رہی ہے مطلب فائنل ڈیفیننٹ ہیں لیکن انڈیا نے ان کو کلین سویپ کر دیا ٹی ٹوئنڈی کے اندر تو دوسری جانب انڈیا لگتا ہے کہ اپنا حصہ اتر دی رہا ہے دس وکٹو کی ہار کا انڈیا کا اور نیوزیلینڈ سے ہار کا وولڈ کپ میں عمران انڈیا اپنے گھر کی شیر ہے ایسا لگ رہا ہے کیونکہ کل کس طریقے سے بہ آسانی انڈیا جیتا 184 رنز کر دی ہے اور نیوزیلینڈ تجربات بھی کر رہا ہے آپ دیکھیں کہ کین ویلیمسن جو تھے وہ نہیں کھیلے وہ دو ٹیسٹ میچز کھیلیں گے پھر اس کے علاوہ ٹیم ساؤدی نے پہلے کپتانی کی کل میچل سینٹنر دیکھی تو لگ یہی رہا ہے کہ بھارت اپنے گراؤن پر شیر ہے بس میری جا سب بابل آزم نے دونیا ہے بازیاں باز موسیقا مسیسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس پاکستان بانگلہ دیس کا ناغرک کس طریقے سے اسے بیجت کیا جا رہا ہے پاکستان اور بانگلہ دیس کے جو تیسرے ٹی ٹونٹی میچ کے دوران اس سے باق پاکستان کی جو وہ ٹی شک پہنے ہوا تھا وہ اتربائی گئی اور اس سے پیرو سے کچلبائی گئی یہ آنگے آپ دیکھیں گے میں اس کے پیچھے کا ایک لوجک بتا دیتا ہوں پاکستان بانگلہ دیس جب سے یہ ٹور سٹار پاکستان کا بہت کانٹروبرسی ہو رہی ہے پاکستان نے پہلے تو وہاں پر جو وام اپ سے پہلے جھنڈا گڑایا ہوا تھا اس کو لے کر کانٹروبرسی ہوئی اور اس کے بعد اب جو بانگلہ دیس میں بسنے والے ایکچولی پاکستانی ہیں جن کو پاکستان لے نہیں جا رہا ہے جو بیہاری کہلاتے ہیں بیہاری اس لئے کہلاتے ہیں کیونکہ وہ 1947 میں بیہار سے مائگریٹ کر کے بانگلہ دیس گئے اور 1971 کی وار میں انہوں نے سپورٹ کیا کہ اس کو پاکستان آرمی کو اور پاکستان کو اور پ حالاکہ ایک دو لاکھ لوگوں کو لے گیا لیکن پورے لوگوں کو نہیں لے گیا اور آج ان کی جنریشن بانگلہ دیس میں ہی ہے لیکن وہ اپنے آپ کو پاکستانی سمجھتے ہیں اور اب obviously اتنے سال میں وہ جو ان کی next to next جنریشن ہے وہ بانگلی سید بھی گئی ہے تو وہ بانگلی لوگ اگر سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان کو اور وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں جو freedom fight کے مطلب مکتیوائنیاں بانگلہ دیس کو بنانے کے لیے لڑے وہ اب ان دونوں کے بیچ اس طریقے کے مطلب یہ چیزیں ہو رہی ہیں حالاکہ زیادہ تر ویڈیو تو پاکستان کے سپورٹ کے ہیں اگر آپ social media کو فالو کریں لیکن اس طریقے کے بھی ویڈیو آپ آنگے دیکھیں گے اس بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں please comment section میں بتائیں آپ کو بتا دو کہ یہ پاکستان بھارت بانگلہ دیس میں اس طریقے کی چیزیں آپ کو بھی پتا ہے possible ہی نہیں ہے اس طریقے کی چیزیں ہم نہیں کر سکتے ہیں obviously اگر بھارت میں رہ کر کوئی پاکستان کو سپورٹ کرے تو definitely یہاں پر بھی کافی برود ہوگا لیکن یہاں پر ایک possibility یہ ہے کہ پاکستان سے اگر بیزا فری میں ملتے ہیں لوگوں کو اور یہاں پر آ کر وہ سپورٹ کرتے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہوگا انڈیا ان کو کچھ نہیں کہیں گے اور ایسا ہی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر کچھ جو دل سے پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں وہ پاکستان کی جرسی پہن کر بھی جا سکتے ہیں کسی کو کچھ پتا ہی نہیں چلنے والا ہے آپ کو بھی بتا ہے language same ہے لیکن بانگلہ دیس میں پاکستان سے اگر کوئی آئے گا تو وہ اردو speaker ہوگا obviously اور اگر وہاں پر وہ پکڑا گیا تو وہ بچ جائے گا کہ وہ پاکستانی ہے تو اس کو کچھ نہیں ہوگا لیکن بانگلہ دیس کا لوکلی بانگلی اگر سپورٹ کرتا ہے تو وہ بانگلی speaker ہوگا اور پھر اس کے ساتھ یا پھر وہ بیہاری ہوگا بانگلہ دیس کا بیہاری ہوگا تو اس کے ساتھ یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں یہ آپ سمجھیں اگر یہ آسٹریلیا انگلینڈ یا مطلب انگلینڈ کا ناغریک آسٹریلیا کے team کو سپورٹ کر رہا ہے وہاں پر کوئی problem نہیں ان کی ہسٹری میں ایسا کچھ ہوا نہیں ہے ان تینوں د بانگلہ دیسوں کی ہسٹری آپ کو پتا ہے بھارت پاکستان پاکستان بانگلہ دیس ان کی ہسٹری آپ کو پتا ہے کیا ہے تو اس بارے میں آپ اپنے سجھاؤ جلور دیں دے کومنٹ باکس میں چلیے پہلے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اپنے سجھاؤ آپ کومنٹ باکس میں جلور دیجئے ایسے بھی ہمارے ذہنوں میں تو وہ فینٹیسی ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جنڈا جو ہے وہ پوری دنیا میں لہرائے گا پوری دنیا میں گاڑا جائے گا سب کو فتح کرنا ہے اور سب کے اوپر ہم نے اکمرانی کرنا ہے لیکن یہ جو ہے یہ کرکٹ ٹیم کی یہ جو روٹین ہے یہ اس کا سٹارٹ کیا تھا سکلین مشتاک نے اور سکلین مشتاک نے یہ کیا کہ جب بھی آپ یہ نیٹ پریکٹس شروع کرتے ہیں نیٹ سیشن ہوتا ہے یعنی جو میچ ہوتا ہے اس سے ایک دو دن پہلے سے جو نیٹ پریکٹس شروع ہو جاتی ہے اس میں یہ اپنے ملک میں ہو یا کہیں بھی میرا یہ خیال ہے کہ ہر جگہ تو یہ اپنا جو فلیگ ہے وہ پہلے لگاتے ہیں اس کے بعد نیٹ پریکٹس کا آگاز کرتے ہیں اب انہوں نے بنگلہ دیش میں بھی یہ ہی کیا کہ وہاں پر نیٹ پریکٹس جب شروع ہوئی تو اپنا فلیگ جا کے لگا دیا اب پاکستان کا فلیگ دیکھ کر بنگلہ دیش کے لوگوں کو آگ لگ گئی اور وہ اس کو برداشت نہیں کر پائے یعنی وہ اس کو ایبزورب نہیں کر پائے آپ یہ دیکھئے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کے جو وہاں پر لوگ موجود تھے انہوں نے تو گصہ دکھائی بلکہ بانگلہ دیش کے جو منسٹر ہیں حسن مراد ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ پاکستانی ٹیم جھنڈے سمیت واپس بھیجو اتنا زیادہ غصہ دکھایا گیا کہ انہوں نے یہ جھنڈا یہ فلیگ یہاں پر کیوں لگایا ہے اس کی کچھ ڈیٹیلز میں آپ کو بتایا دیتی ہوں کہ ہوا کیا دیکھئے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی یہ پریکٹس رہتی ہے کہ وہ یہ کام کرتی ہے میں نے دیکھا کہ یہ سکلین مشتاک نے یہ شروع کیا تھا اور اس کے بعد سے یہ جب بھی کہیں جاتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا وہاں پر پرچم لہراتے ہیں اور پھر وہ اپنی پریکٹس شروع کرتے ہیں تو ایسا ہی بنگلہ دیش میں شروع کیا ہے میرا خیال ہے کہ اتنا سینسیبل انسان کو ہونا چاہیے کہ آپ جب ایک ایسے کنٹری میں جا رہے ہیں جو کبھی آپ ہی کا حصہ تھا اس کے بعد وہ الہیدہ ہو گیا اور اس دوران جو کچھ ہوا آپ ٹیکس بکس میں بھی بڑھتے رہے ہوں گے وہ سب کچھ اور ویسے بھی پورے پاکستان کو کیا پورے بنگلہ دیش کو پورے بھارت کو پوری دنیا کو معلوم ہے یہ بات ٹھیک ہے اس دوران جو کچھ ہوا تو جب اتنا سینسیٹیو معاملہ ہو تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس طرح کا خیال رکھنا چاہیے لیکن میرا خیال ہے کہ ہماری جو سوچے وہ تو یہ ہے کہ سینسیٹیو معاملہ ایسا تو تب تو ضروری لگاؤ بلکہ چار چھ جھنڈے گاڑ دو جا کے وہاں پہ زیادہ لگا دو تاکہ مزید جلنو اور وہ ہو تو مجھے نہیں پتا وہاں پہ ایسے کچھ خیال تھا یا نہیں تھا یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ایسا ہوتا ہے یہاں پہ ہمارے ملک میں ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ سوچ کے کہتے ہیں کہ پھر تو بھائی اور بھی لگاؤ بھائی فتح کرنے کا جو ایک جذبہ ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ ہماری کرکٹ ٹیم جو ہے میرا نہیں خیال کہ ان کا کوئی ایسا ارادہ ہوگا انہوں نے تو جو وہ کرتے ہیں انہوں نے وہ کیا لیکن اس کے بعد جو ہے وہاں پہ کہتے ہیں جیسے ہی ہوا تو وہا کہ وہاں پہ ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا ایک پریشانی کا عالم تھا اور ہر کوئی اس بات پہ ناراض تھا اور سوشل میڈیا پہ بھی اس کے پر بہت زیادہ یعنی کومنٹری کی گئی اور ناراض کومنٹری نظر آئی ہے جو بنگلہ دیش کے ویورز ہیں کرکٹ دیکھنے والے کرکٹ لورز جو وہاں کے رہنے والے ہیں ان کی طرف سے کہ پاکستان نے بنگلہ دیش کی زمین پر اپنا فلیگ کیوں لگایا ہے بنگلہ دیشی انفرمیشن مینسٹر مراد حسن نے یہ کہا کہ وہ بہت ہ ایموشنل محسوس ہوئے اس موقع پر اور ان کا یہ کہنا تھا کہ خاص طور پر جب ہمارے بابا بنگلہ شیخ مجیب کی سالگیرہ ہے اور ہم اپنی آزادی کی پچاسمی سالگیرہ منا رہے ہیں ان کی آزادی اور ہماری طرف سے فال آف ڈھاکا کی وہ پچاسمی سالگیرہ منا رہے ہیں تو ایسے موقع پر پاکستان کی طرف سے اپنا فلیگ یہاں پر آ کر لگانا یہ کسی صورت ایکسیپٹیبل نہیں ہے ہم سالگیرہ منا رہے ہیں شیخ مجیب کی اور ہماری یہ آزادی کی پچاسمی سالگیرہ ہے اور پاکستان آ کر اپنا فلیگ لگا رہا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بنگلہ دیش کے لوگ ہیں ان کے دلوں میں پاکستان کے لیے کیا محسوسات ہیں کیا احساسات ہیں یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے